افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے 54 ممالک کی افواج 20 سالہ جنگ کے بعد واپس جا رہی ہیں ناظرین اس وقت سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے انخلاق کے بعد افغانیوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہی ہیں کیسا افغانستان چھوڑ کر جا رہی ہیں کیا آج کا افغانستان 20 سال قبل کے افغانستان سے مختلف ہے طرقی یافتہ ہے موڈرن ہے خوشحال ہے تعلیم میں اضافہ ہوا عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی یا پھر 20 سال پہلے کا افغانستان آج کے افغانستان سے بہتر تھا دوسرا اہم سوال جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ 20 سالہ جنگ کے بعد امریکی افغانستان اور افغانیوں کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا افغان حکومت امن لا سکے گی اصل سوال تو یہ ہے کیا اشرف غنی حکومت کھڑی رہ سکے گی یا تحلیل ہو جائے گی ناظرین آئیے ان سوالات کے جوابات دھونتے ہیں اور افغانستان کے آنے والے دنوں کے حوالے سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب امریکی افغانستان میں اپنے سیکڑوں مارج جانے والے فوجی افسران اور نوجوانوں کا یادگاری دن بنا رہے ہیں این اسی وقت افغان اپنے زخمیوں کو بچوں کو عورتوں کو اور جوانوں کو لے کر ہسپتالوں کی طرف دور رہے ہیں ایک دن میں حلافتوں کی تعداد بھڑ چکی ہے سویلین فوجی بچے بوڑے خانہ جنگی کی زد میں ہیں آئے روز دھماکوں سے بازار سڑکیں پھل تباہ ہو رہے ہیں جلال آباد میں افغان انٹیلیجنس یونٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے جس میں گیارہ سویلین مارے گئے سترہ زخمی ہوئے افغان انٹیلیجنس پر دو روز میں یہ دوسرا بڑا حملہ تھا اس طرح ہوسٹ میں دھماکہ ہوا ہے انڈی ایس کنوائے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں چار سے پانچ لوگ زخمی ہوئے غور کے سیکنڈ پولیس چیف نے عملے اور اسلحے سمیت طالبان سے جا ملے جس پر افغان فورسز کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرنڈر کیا مگر طالبان نے پولیس افسران کے استقبال اور جشن کی فوٹیج جاری کر دی جس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے طالبان کے ساتھ شامل ہوئے طالبان نے افغان فورسز کی چیک پوسٹیں چھین کر بلڈوز کرنے کی فوٹیج بھی جاری کی ہے ایک طرف امریکی شہری اور افوج شاوان مچل جافری حال ریبٹ ملر جوزف لیمن میرین ڈینل سپیشل فورسز گروپ کے بنوائز جان سمیت سیکنڈ افغانستان میں مارے جانے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اور خوش ہیں کہ امریکی فوج افغانستان کی جنگی دلدل سے باہر نکل رہی ہے دوسری طرف افغانیوں پر مئی قیامت بن کر ٹوٹا ہے افغانستان میں سب سے زیادہ حملے مئی میں ہوئے ہیں عید کی جنگ بندی نکال کر مئی کے پچیس دنوں میں جنگ جو گروہوں اور فورسز کے دوران جا بجا لڑائی ہوتی رہی صرف ہلمن میں سات سو سے زائد حملے ہوئے مختلف علاقے چھیننے کے بعد طالبان کے حوصلے بڑے ہیں افغان فورسز مسلسل نقصانات کے پائز پریشان کون صورتحال سے دو چار ہیں اس خانہ جنگی میں کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا مگر اس وقت دونوں طرف افغان باشندے پشتون ہو یا تاجک خون میں نہائے ہوئے ہیں ایک عام افغان کی زندگی ہر پر موت کے سائے میں سفر کر رہی ہے کچھ معلوم نہیں گھر سے نکلے تو کس جگہ مارا جائے اور اگر گھر میں رہے تو کس وقت سارے مارے جائیں ناجین در اثر یہ افغان ہی ہیں جو نقصانات اٹھا رہی ہیں جن کے بچے عزیز و اکارب مارے جا رہے ہیں املاک تباہ ہو رہی ہیں انفرسٹرکچر کی وہ ترقی جو پچھلے بیس سالوں میں ہوئی تھی وہ بھی تباہ کاریوں کا شکار ہے بیس سال قبل جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی عالمی برادری اور بالخصوص امریکہ نے افغانستان کے باسیوں کو طالبان حکومت سے نجات دلا کر ایک موڈریٹ بلکہ امریکہ نواز حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ عالمی برادری افغانستان کی تعمیروں نو کرے گی ہر سطح پر وسیطر اسلحات کی جائیں گی خواتین اور ہر رنگ اور نسل کے افغانیوں کو برابر کے حقوق ملیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان میں دیر پا امن ہوگا خوشحالی آئے گی سنتیں لگیں گی ایکسپورٹ بڑھے گی پوری دنیا کے سامنے اس بات کی قسمیں کھائی گئی تھیں کہ افغان معاشرے کو ترقی پسند جدید معاشرے میں تبدیل کر دیا جائے گا انہی وعدوں کی بنیاد پر افغانیوں پر ڈیزی کٹر بھی برسائے گئے کلسٹر بمپ مارے گئے مزائل داغے گئے ٹینک چڑھائے گئے کئی ہزار ٹن بارود پھونکا گیا جدید اسلحہ استعمال کیا گیا لیکن نہ کوئی بادہ پورا ہوا نہ ہی مستقل آمن آیا نہ ہی نسلی گروہوں میں تقسیم افغان معاشرے کو ترقی پسند جدید معاشرے میں تبدیل کیا جا سکا اب وہی طالبان جو بیس سال قبل افغانستان کے حاکم تھے ایک ایک کر کے علاقے چھین رہی ہیں افغانستان فورسز اور پولس جوک تر جوک سرنڈر کر رہی ہے اس وقت مرکزی کندھار ڈیم پر طالبان کا قبضہ ہے شہروں میں پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے صاف ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں خون ریزی بڑھے گی ادھر بیجنگ میں پاکستان چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا اجلاس یہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ افغانستان میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے ناظرین افغانستان کی صورتحال پر آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل رپورٹرز آن سکرین کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہن سکیں ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ